موسیقی یہ ایوبی ہاندان پر بڑا گرام وقت تھا کئی سال کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کو چھن گیا نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے ذرکسیر حرج کرنے کے بعد تمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جٹکے نے اس سے زمین بوس کر دیا ہو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریت کے حاکمِ اللہ مجاہدین بحروز کے حکم کی تمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو ایک کمرے میں بیٹھے گوھر کر رہے تھے کہ ان کا یہ ہانہ بدوش ہاندان کس علاقے کا روح کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے بظاہر کوئی جائے اما نظر نہیں آ رہی تھی دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندیرہ یکا یک اس طریقی میں روشنی کی ایک لکیر نمودہ دار ہوئی اور نجم الدین ایوب مسترب ہو کر کھڑا ہو گیا کاش ایسا ہو جائے نجم الدین ایوب شدید بچانی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی محسوس الفاظ ادا ہو رہے تھے کاش ایسا ہو جائے بڑے بائی کی یہ استرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیر کو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا ہو جائے برادر محترم چھوٹے بائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے چھ سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے حدوحال کے ساتھ ابر آیا یہ پانچ سو چھبیس ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی حلیفہ مستد شدبلہ کی حکومت تھی اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی اماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل اماد الدین زنگی کے تاقوب میں تھا دریائے کے اس بار ایک چٹان پر تقریت کا ناقابل تصہیر قلعہ واقعہ تھا قلعے کے دفاع کے لیے ہشکی کی طرف ایک گہری ہندگ کھو دی گئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے چٹانے کاٹ کر خفیہ سیڑیاں بنائی گئی تھی جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھی اب اماد الدین زنگی کے شکست ہردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقریت کے قلعے میں عرضی پناہ مل جائے مگر یہ سب قلعہ داری کی مرضی پر منحصر تھا ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراہ دلی بلاند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بائیوں کو قلعہ میں پناہ دے دی پھر بڑی راز تاری کے ساتھ اماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک گیڑا فراہم کر دیا اہری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے اماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا میرے بائی نہ میں اپنے اس برے وقت کو بولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب اماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تاکوب میں حملے سے محفوظ نہ ہو گیا پھر چھ سال بعد وقت بدلا تو اماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے اسمان کے نیچے بے اماں کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دھرا رہا تھا کاش ایسا ہو جائے نجم الدین کے ان پر اسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ اماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بائی کو اماد الدین زنگی کی رکستی کا آہری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسرط الدین شیر کو بے ساحتہ بول اٹھا ازمائش کی اس گڑی میں سلطان کے ذرف کو ضرور ازمائی جائے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکاموں نامراد لٹا دیا جاؤں نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا ایشو اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مسئبت کی گڑی گزری ہی نہیں تھی اگر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے اسرط الدین شیر کوہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا ہمیں ایک بار سلطان اماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے اگر وہ دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے برنا اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے اسرط الدین شیر کو بڑا ولولا عظم اور شجاہ نوجوان تھا چھوٹے بائی کی اس بلاند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا پھر وہ بیوی چھوٹے بائی اسرط الدین شیر کو اور تین بیٹوں توران شاہ شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تقریت کے قلع سے باہر نکلا اس وقت یوسف صلاح الدین صرف سات دن کا تھا اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے پھر دشوار گزار اور طویل فصلہ تیہ کر کے چاند افراد پر مشتمل یہ ہانما برباد کافلا موصل پہنچا نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ اماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی زنگی حکم راہ نے تحت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا خوش آمدید میرے بائی نجم الدین پھر اماد الدین نے اسے اپنے تحت کے قریب وزیروں کی صحف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بے آواز بلاند کہا تم امن و سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو اس کے بعد زنگی حکم راہ نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے صورت الرحمن کی یہ آیت مقدس تلاوت کی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب دربدری کی حارت میں نجم الدین ایوب نے سلطان اماد الدین زنگی کو چاند روز کے لیے تقریت کے کافلے میں پناہ دی تھی بدبحتی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب ہاندانے ایوب پر ہشکسمتی کے گہرے سائے پڑھنے لگے تھے سلطان اماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا ہانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا اب یوسف چار سال کا ہو چکا تھا اس زمانے میں رواج کے مطب یوسف سلاہ الدین کو قرآن کریم کی تلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داہل کر دیا گیا وہ اپنے دونوں بڑے بائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جگڑا کرتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جلگتی تھی یوسف غیر معمولی ہاتھ تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو اساتذہ اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی مگر جب موصل آ کر اس کے چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی وقت تیزی سے گزر رہا تھا اب یوسف صلاح الدین کی عمر سات سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں مجود تھا موصل میں رہنے والا ایک بڑا عیسائی رہب مرزبان دربار میں داہل ہوا سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی رہب کا استقبال کیا میں سلطان کا نہات شکر گزار ہوں کہ میری درحواست قبول کی گئی اور حکومت کے کرنڈوں نے وقت سے پہلے ہانکا کا تعمیری کام مکمل کر دیا پادری مرزبان نے با آواز بلند کہا اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت چلک رہی تھی اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کے جان و مال اور عبادت کہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائز میں شامل ہے سلطان عماد الدین نے انتصار کے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسنہ سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ اس واقعہ کی محتسر تفصیل یہ ہے کہ احسائی رہب مرزبان کی ہنکا بہت شکستہ ہو گئی تھی اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی حدمت میں ایک درحواست ارسال کی تھی کہ اس طرف توجہ دی جائے سلطان نے کسی تحیر کے بغیر اپنے کرندے بیج کر اس طرح ہنکا کی مرمت کرا دی تھی کہ اس پر نئی امارت کا گمان ہوتا تھا جوابن پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر سات سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی ایسائی راہب چونک کر رک گیا کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس نقابل فہم عمل کو دیکھا تھا مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی موسیقی